اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث ہے سات ہزار دو سو اسی جس میں فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومی ابا کون ہے جو انکار کر سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری ناکرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا رنسلام یہ عام خایدہ ہے جنت اور جہنم میں جانے کا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اس پر مرداری کریں گے تو جنت میں جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ناکرمانی جو کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے قرآن و حدیث میں کہ کون سے عمال ہے جس کے وجہ سے ایک بندہ جہنم رسید ہوگا کون سے عمال ہے جن کے کرنے سے اس پر جہنم حرام کر دی جائے گا کہ وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے حرمہ اللہ علیہ نار تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دے اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں ایسے افراد نہ بتاؤں جن پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن اخلاق والے ہوں گے اور اپنے ہر معاملے میں نرمی کرنے والے ہوں گے ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم حرام کر دیا برادر اسلام ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنی چاہیں گے ہر معاملے میں جب ہم کسی کو کچھ دے تب بھی نرمی کا معاملہ اختیار کریں جب ہم کسی سے کچھ لے تم نرمی کا معاملہ اختیار کریں جب ہم اپنا حق کسی سے مطالبہ کریں تب بھی نرمی کا معاملہ ایسا جاتا ہے ہم جب جسی سے کچھ مانتے ہیں نرمی اختیار کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنا دیا ہوا کسی سے مانتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اپنا خرج کسی سے مانتے ہیں تو ہم سختی پر اتراتے ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شخص کے لئے خوشخبری دیئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالم نے ایسے شخص کو بلکل معاف کر دیا اور ایک حجیث میں ایسے شخص پر رحم کر دیا اور ایک حجیث میں وہ شخص کو جنت دے دی جو ہر معاملے میں نرمی اختیار کیا کرتا تھا جب وہ کسی کو دیتا تو مانتے وقت نرمی کا رویہ اختیار کرتا تم اس ٹیمپ پر دینے والے تھے اب دے دو اب تم نہیں دوگے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا نہیں دوگے تو میں ماروں گا اس طرح نہیں سختی نہیں اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو مانتے وقت اس کو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں اس کو کچھ اور محلت دیں کچھ کم کر دیں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنا مطالبہ مانگ رہے ہیں اور وہ دینے سے خاصی رہے ہیں ان کے پاس وہ موجود نہیں ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے آدھات دے سکتے ہو ہاں میں آدھا ہی دے سکتا تو آپ علیہ السلام نے دوسرے سے فرمایا دیکھو صرف آدھا ہی لے لو اور مخیاں معاف کریں تو میں تمہیں بشارت دے گا تو انہوں نے آدھا معاف کر دیا اور بس آدھا ہی لے دیا تو یہ نرمی کے جو واقعات ہیں کئی جو ہیں بڑے بڑے ہیں ہمیں نرمی اختیار کرنے چاہتے ہیں اس کے بنلے میں اللہ رب العالمین جہنم حرام کر دیں گے اور جنت واجب ہو جائے گا اگر ہم خرض دے رہے ہیں اتنا خرض ہے اس سے کچھ کم کر کے لے لیں یہ اگر ہم نرمی کریں گے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایسے بنلوں پر نرمی اختیار کرے گا جب اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا حساب لینے والے ہوں گے ایسے وقت میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر نرمی اختیار کرے تو دنیا میں ہم دوسرے بنلوں پر نرمی اختیار کریں گے نرمی کا معاملہ کریں نرمی کا جب ہم معاملہ کریں گے بدلے میں اللہ رب العالمین نرمی کا معاملہ کریں گے حسن اخلاق سے پیش آئیں کہ ایسے لوگوں پر جہنم حرام کر دی گئی اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس وجہ سے داخل ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت لے جائے گے اچھے اخلاق اچھے اخلاق یہ بہت بڑا بہترین عمل ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت پر جائے گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑی بڑی عبادتیں کرو گے جن رات جنت میں چلے جاؤ گے بلکہ سب سے زیادہ جنت میں حسن اخلاق کی بدلوں جانے والے ہوگی حسن اخلاق سے پیش آنا چاہتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث یہ بیان فرمائی ہے وہ حدیث یہ ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمائیں جس بندے کے تین بچے مر جائیں اور وہ اس پر سبر کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں بچے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے یعنی بچے سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتے ہیں انسان کے وہی اگر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ سبر کرتا ہے کہ اللہ کے تھے اللہ نے لے لئے ہیں اور اس پر وہ سبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ تین اگر کسی کے بچے مر جاتے ہیں اور وہ اس پر سبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں تو معاملہ یہی ہے برادی اسلام کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے من الاموال ایلوال فضی والسمرات کہ ہر چیز دیتا ہے پھر اس کو چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس پر اگر بندہ سبر کرتا ہے تو اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے اس کے لئے جنت پر بہتر حمد تعمیر کر دیا جاتا ہے اور بہت سی نوازش ہو اسی طرح دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ جو ہے عطا کیے بندے کتے ہیں یہ بہترین نعمت ہے اگر اس کا صحیح حفاظت کر رہا ہے بندہ صحیح حفاظت کر رہا ہے صحیح کاموں میں صرف کر رہا ہے تو اس پر جہنم حرام کر دی جا رہے ہیں یہ جو نعمت ہے آنکھ اس کی اہمیت کا انتاظہ لگائے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کے آنکھیں چھل لی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے لئے جنت کی بشارت دے رہا ہوں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا اِذ قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ صَدَقْ عَبْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ بندہ جب کہتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ بندے نے سچ کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے برحث نہیں اور میں بہا ہوں وَإِذ قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقْ عَبْدِ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا وَحْدِ جب بندہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے سچ کہا ہے میرے بندے نے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحث نہیں ہے میں اکیل آئی ایک لمبی حدیث ہے جس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن نُزِقَهُنَّ عِنَّا مَوْتِهِ لم تمسو نار کہ مرتے وقت اگر جسے یہ کلمات نصیب ہو گئے تو اس پر جہنم حرام کر دی جائے تو یہ جو کلمہ ہے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ اب لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ وَحْدَهُ جُوڑیے یا وَاللَّهُ أَكْبَرْ جُوڑیے وَلَا حُلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارے کلمیں بتائیں لَا إِلَا إِلَا اللَّهُ کے ساتھ یا کم از کم لَا إِلَا إِلَا اللَّهُ جو مرتے وقت اگر یہ کسی کو کلمیں نصیب ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ اس پر اللہ رب العالمين نے جہنم کو حرام کر دیا ہے تمہیں السلام یہ چند عمال سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے ہماری نفاظت فرمائے جہنم کو ہم تمام پر حرام کر دے اور جنت کو ہم تمام پر واجب فرما دے جنت الفردوس کے عالی مقامہ سے ہمیں صرف راست فرمائے آمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں موسیقی